دوستو ساتھیوں سجنو تبیلیوں اسلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم پلاسٹک کی بوتلوں میں شلجم کے پودے کس طرح لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ پلاسٹک کی دیر لٹر کی بوتلوں میں شلجم کے پودے لگے ہوئے ہیں اور ان کی گروت کتنی اچھی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ شلجم تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں اور جلد ہی یہ ہارویسٹنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ ان بوتلوں کے اندر شلجم لگے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بوتلوں میں یہ شلجم بہت اچھے گروت ہوئی ہے ان کی اور شلجم ہم جو ارسانی سے پلاسٹک کی بوتلوں میں گروت کر سکتے ہیں کیونکہ اگر جن لوگوں کے پاس گملے نہیں ہیں پلاسٹک کے پوٹ نہیں ہیں یا پلاسٹک کی بارٹیاں یا ٹب نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بوتلوں میں مٹی بھریں کوکوپیٹ ڈالیں اور کمپوز ڈالیں یہ سب تینوں چیزیں برابر مقدار میں ڈالیں اور اس میں پھر بیس پرسنٹ ریٹ ڈال دیں اور پھر یہ آپ اس ریٹ کے ساتھ آپ یہ کریں کہ اس میں آپ تھوڑا سا بوتلوں کے نیچے کافی سراغ کر دیں تاکہ پانی کا ڈرینیج آسانی سے ہوتا رہے کیونکہ اگر پانی کا ڈرینیج نہیں ہوگا تو پھر آپ کے پودے کی جڑے گل جائیں گی اور پودے مر جائیں گے جب تک آپ بوتلوں کو میں مناسب مقدار میں پانی دیں اور اتنا زیادہ بھی پانی نہ دیں جس سے کہ پودوں کی جڑے گل جائیں آپ آسانی سے ہر جگہ اپنے چھت پر اپنے ٹیرس پر یا بہار لون میں بہ آسانی سبزیاں اگا سکتے ہیں اور سبزیاں لگانا بہت ہی بہترین مشغلہ ہے اس سے ایک تو آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے اور جو لوگ ٹینشن کا شکار ہیں یا کچھ بیمار ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس مشغلے کو اپنائیں تو ان کی ذہنی ٹینشن بھی دور ہو جائے گی کیونکہ اس کے لئے اتنا وقت نہیں چاہیے آسانی سے آپ اپنے پودوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ کے گھر کے لئے بھی فائدہ مند ہے کیونکہ ابھی ہمارے کچھ شلجم بڑے ہو گئے تھے انہیں بوتلوں میں تو ہم نے پھر آلو وہ شلجم گوش پکایا تھا اور پھر وہ اتنا بہترین اور لذیذ بنا تھا اس میں کوئی بھی ایسی کیمیکل خاد یا گنے نالوں کا پانی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ شلجم بہت ہی اچھے گروت ہوئی ہے ان کی اور یہ پلاسٹیکی بوتلوں میں کتنی آسانی سے لگ گئے ہیں اور یہ آپ سب بوتلوں میں دیکھیں کہ شلجم آ رہے ہیں اور یہ اب ہارویسٹنگ کے لیے کچھ ہی دنوں میں تیار ہونے والے آپ دیکھیں گے کہ شلجم کے پودے بہت سانی ہم پھر ان کو ہارویسٹ کر لیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے گھر میں سبزیاں آپ جتنی بھی لگائیں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا اور آپ کا وقت بھی بہترین گزرے گا جو لوگ فارق ہیں ان کو ضرور چاہیے کہ وہ سبزیاں لگائیں اور اگر ہر گھر والا اپنے گھر کی چھت پر ٹیرس پر سبزیاں لگائیں تو پھر ہمارے سبزیوں میں بہتانی ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں اور یہ مہنگائی بھی جو ٹیمارٹر کبھی مہنگے ہو گئے کبھی اور دوسری سبزی مہنگی ہو گئی ہری مرچے اور دوسری سبزی بہت مہنگی ہے جس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہمت نہیں کرتے اگر ہم ہمت کریں اور ہمت سے کام لیں اور سوچیں کہ ہم یہ سبزیاں لگا کر ہم اپنے گھر کا فائدہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ہر گھر میں سبزی لگ جائے تو ملک اور قوم کا کتنا فائدہ ہوگا باقی سبزیوں کی جگہ جو زمین بچے گی تو مہنگ کسان دوسری چیزیں بہتانی کاش کر سکتے ہیں اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ سبزیاں لگائیں اور سوچیں اور شروع کر دیں بہت ہی آسان ہے ہم اس لانگارڈننگ کے چینل کے ذریعے آپ کو سبزیاں لگانے اور گارڈننگ کی گائیڈ لائن دیتے رہیں گے بس ہم سے آپ ہماری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ